آگے چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو بات کر رہے تھے انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ السُّفُوفِ کل آپ نے آپ کو کہا پہلی صف کے اوپر بھی اللہ اس کے فرشتے درود بیٹھتے ہیں دوسری صف والوں کے اوپر بھی ساری صفوں والوں کے اوپر بھی تقبیرِ تحریمہ سے پہلے تقبیرِ اولہ سے پہلے جتنی بھی نمازی آ جائیں گے ان سب کے اوپر بھی صفوف الاول کا اطلاق ہوتے ہوئے درود اللہ کا بھی اور فرشتوں کا بھی آئے گا لیکن یہاں پہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ السُّفُوفِ اللہ اور اس کے فرشتے صفوں میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے اوپر درود بیجتے ہیں صحابہ جب بھی نمازوں کو باجمات قائم کرتے تھے پہلے دائیں طرف کی صف مکمل ہوتی تھی ہمیشہ سے اللہ کے فضل سے عام مسلمانوں کی مساجد میں بھی یہ روٹین ہے کہ پہلے دائیں طرف کے لوگ پورے ہوتے ہیں بعد میں اور یہ جو دائیں طرف کے اوپر درود و سلام ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بائیں والا ان عجر و ثواب سے محروم رہ جائے گا جو کل آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ سارے عجر ثواب ملیں گے لیکن ایک بندہ خصوصی سنیت سے رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دائیں طرف کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہ اضافی نیکی بھی ملے گی کہ اللہ اور اس کے فرشتے دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کو درود بیجتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو یہ بات آپ کو خود بھی سمجھ آجاتی ہے کہ صحابہ دائیں طرف کیوں کھڑا ہونا پسند کرتے تھے آپ کے حیال میں کیوں کھڑا ہونا پسند کرتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہلے پھیرتے تھے دائیں طرف تو صحابہ چاہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کا چہرہ سب سے پہلے دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا چہرہ سب سے پہلے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے سلام پھیرتے تھے داہرہ جب انسان سلام صحیح طریقے سے پھیرتا ہے تو ظاہرہ پیچھے بیٹھنے والے کچھ افراد کے چہرے انسان کو نظر آتے ہیں اور صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا یہ حصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے حتیٰ کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ پھر کا دائیں ہاتھ سے کھاؤ پھر کا دائیں ہاتھ سے کھاؤ کہتا ہے میرے سے نہیں کھایا جاتا میرے سے نہیں کھایا جاتا رسول رحمت رسول رحمت ہے آپ کی زندگی میں بدعا کے ابواب بہت کم ہے لیکن یہاں پہ رسول اللہ کے حکم تقیتی کے باوجود بھی جب اس نے انکار کیا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جب رسول اللہ کا حکم آ جائے رسول اللہ کا حکم آ جائے اور بندہ ڈٹ جائے اور بندہ آڑ جائے کہ مجھ سے نہیں ہوتا میرے فقہ میں نہیں ہے یا میرے مسلک میں نہیں ہے یا میری نیچر میں یہ بات نہیں آتی میری اکل میں یہ بات نہیں آتی یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے چھوٹے عمل کے بارے میں یہ الفاظ کی ہیں رسول اللہ کو جب اس نے کہا میرے سے نہیں کھایا جاتا تو رسول اللہ نے کہا نہ کھایا جائے تیرے سے اس شخص کا ہاتھ شن ہو گیا مفلوج ہو گیا ساری زندگی پھر اس ہاتھ سے کھانا سکا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بہت معمولی سمجھا ہوا ہے بڑا لائٹ لیا ہوا ہے آپ کسی کو حدیث دکھا دیں گے نا یا رسول اللہ کا حکم بھی دکھا دیں گے نہیں گی پہلا لفظی یہ ہوگا نہیں گی ہمارے مولوی صاحب نہیں مانتے ہمارے فقیم نہیں مانتے ہمارے امام نہیں مانتے ہمارے ساری زندگی بہو ایداد نے ایسے نمازیں پڑھیں ایسے کی آج ہم بدل جائیں ہماری ساری پچھلی ضائع ہوگی بھائی سنت کے مطابق ایک نماز بھی بکشش کو کافی ہے اور بغیر سنت جتنی مردی بندہ نمازیں پڑھتا رہے پھر وہ خلاد بن رافع کی حدیث آپ بھول گئے لڑ جا تُنہیں نماز نہیں پڑی لڑ جا تُنہیں نماز نہیں پڑی وہ بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں ایسے ایسے پڑے گا سکون اتمنان اعتدال سے تو تیری نماز نماز ہے ورنہ تیری نماز نماز نہیں ہے اور یہ کسی مولوی کا فتوہ نہیں ہے حضرت حضیفہ بن یمان نے ایسے ہی ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جا تو تیز تیز نماز پڑھتا تھا رکو کیا رکو سسار اٹھا لیا سجدے میں چلا گیا یعنی کمر کو سیدہ نہیں ہونے دیتا اعتدال کی سنت پوری نہیں کرتا حضرت حضیفہ نے کہا تھا منذ کم تسلی حاکدہ کتنے عرصے سے یہ نمازیں پڑھ رہا کہا چالیس برے سے یہ نماز پڑھو اذن ما صلیت اللہ حضرت حضیفہ کہہ رہا مولوی نہیں کہہ رہا صحبیہ رسول کہہ رہے ہیں اور کس حدیث سے کہہ رہے ہیں ہنلاد بن رافق والی حدیث سے پھر میری بات سن لے تو نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور اگر تو اس عالم میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے خطرہ ہے تو غیر اسلام کے اوپر مرے گا آپ اور میں جو جی چاہے کرتے رہے ہیں رسول اللہ کا فرمان سن لیا یہ عبادات ہیں عبادات صرف وہی قابل قبول ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں جس وقت کی ہیں جتنی مقدار میں کی ہیں بس یہ قلیہ ہے عبادات ہر عبادت من ہیں مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور ثابت کا انداز بھی تعداد بھی ثابت ہو وقت بھی ثابت ہو اور اس کی کفیت بھی ثابت ہو اگر تینوں چیزیں رسول اللہ کے مطابق نہیں ہیں تو آپ دو رکھتوں کی جگہ تین رکھتے پڑھ کے بخشے جائیں گے مقدار بھی وہی ہونی چاہیے کفیت بھی وہی ہونی چاہیے وقت بھی وہی ہونا چاہیے وقت آیا ہی نہیں تو نماز پڑھ لی جائے ابھی ہم فجر کی نماز پڑھ لیں ہو جائے گی وقت بھی وہی ہونا چاہیے تو میرے بھائیو یہ جو ابواب ہے نماز باجمات کے سزائل کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ رب العزہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزہ یم یعصیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ